اگر کوئی صوفی مفسر بڑھنا چاندہ ہے تو اس رکی کرنا پا اسی اے اوگ اللہ ہیں جنہوں نوسی بھول گئے دلکل جساڈی اسلامی ثقافت بھی اٹھان گیڑی ہائی او انہ کتابہ تے انہ تفسیرہ تے رکھی گئی ہے اس پر وہ وقت ہے دوبارہ اسیں اپنے کرونہ اولاد مسلمانہ قرآن زمانے دے علماء دی نظر نال اپنے آپ نوں اس کائنات نوں تے قرآن نوں بیٹھنا سکھیے ایک عام غلط فہمی پائی جاندی ہے کہ اگر میں عربی زبان دا عالم ہو جاما تو میں نوں قرآن سمجھا جاسے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ اللہ نے اس آیت کی دائم ہی نہیں آکے آکے تو عربی سمجھلا تے قرآن تے نوں سمجھا جاسے ایک کو شرط لکھیے کہ جب تک تو پاک نہ ہو سین قرآن نہ مطلب دے انہوں نے اسمجھا بڑا اس بروں اے لوگ جو نے سمجھتے ہیں ان کے لسان العرب یا فوسہ قدیمہ پڑھ کے ازی قرآن دے گیرے مطالب انہوں نے سمجھ جیسا ہے انہوں نے غلط فہمی ہے ان دی دلیل میں توڑے سا ہم نے پیش کرتا پہ آج یہ دل منے دمان جاؤ قرآن جنہ لوگاں ہوتے آیا ہے وہ خود عرب آئی ارمان کول اور کچھ بھی کوئی نہ آئی اگر تسی ہر قوم نو بیک ہو نا ہر قوم دی ثقافت دے بیچ کوئی ہون دی ایک کمال ہون دے بعض دی کمال تاؤنہ دی تعمیر کرتا امارتہ ہیں بعض دی ثقافت دی نشانی انہ دی یونیورسٹیاں ہیں بعض دی ثقافت دی نشانی انہ دی تقریبہ ہیں جو میں ہندو مذہب ہے تو تو انہوں بیک ہو انہوں نے ہر چیز دے ہی ایک میلہ بنایا ہو اے او ثقافت دا کمال ہے کہ ہر چیز نو ایک میلے دی شکل پیش کر دیئے لوگاں انہوں کٹھا کر دیئے یہ میں بعض ایسی تحزیبہ ہیں جو میں مصری تحزیب ہے انہوں نے آج بھی احرام مصر بیک ہو امارت بڑا منہ دا فن اے انہوں نے نکتہ کمال ہائی ارمان نکتہ کمال کیے نہ ایمارت بڑا منہ اگر نو امدہ آئی نہ انہوں کو میلے لامنا امدہ آئی نہ ایک پڑے لکھے آئی انہوں نے ایک کو کمال آئی لسان زبان زبان لے ایسے دھنی آئین کہ اپنے آپ نو ارب آن دے آئین ارب لفظ دا مطلب ہے بول لڑن آلا پوری پوری دوئی دنیا نو اجا مان دے آئین اجا اپنے مطلب ہے گنگے دورے جیڑے نہ بول سکنے ہیں نہ سمجھ سکنے ہیں آئے مکہ مکرمہ دے ہر دوئی بندہ شائر ہے ہر بندے دوئی دیوان یاد آئے اربی دیوان آئے گا ہے لیکن ہوا لوگ ہیں کہ قرآن چل لاندہ ہے کہ مصطفیٰ تیرے کو لمدے کہ یہ سبیلے ساڑھی آئیتاں دوں جاندے سامنے تلاوت کرنا ہے کہ بعد جھیک دوئے کل کچھ دن حضور کی آن دے پہئے آئے اگر زبان دے سمجھے نال قرآن سمجھا جاوے تے صحابہ کدھی یا نہ آکھے نہ تے صاحب پر پہلی تفسیر جیڑی قرآن دے لکھیے وہ کسے عجمینے نہیں لکھی وہ عربی نہیں لکھیے سیدنا عبداللہ ابن عباس انہوں نے وہ تفسیر عربی دے چھے لکھیے یعنی عربی دی تفسیر عربی چھے لکھیے تے عربان واس نے لکھیے لیر عربان واس نے نہیں لکھی اے نا مدرہ بے عربانو قرآن سمجھ نائیم دا تاں ہی لکھی آئی نا تاں ہی لکھے